جی سینیٹر مستاد صاحب شکور ہوں میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اور اس زیوان کا دلانہ چاہتا ہوں اور خصوصاً لیڈر آپ دا اکوزیشن بھی تشریف رکھتے ہیں ایک دو ویڈیو خیبر پختنقواں میں وائرل ہو گئی جو کہ ہیومن رائٹس کی بہت پڑے پہمانے پر وائلیشن ہے ایک نوجوان لڑکا جو پرائیوٹ سکول میں ٹیچر تھا اور جو پرائیوٹ سکول کا ٹیچر جو منتخب ہو گیا تھا ارفان اللہ افریدی ان کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈسٹرک ایڈوکیشن کی طرف سے فون آیا کہ آپ آ جائیں اور اپنی اپوائنٹمنٹ لیٹر لے جائیں وہ گھر سے گیا وہاں سے غائب ہو گیا بائیس تن کے بعد سی ٹی ڈی نے ان کو قتل کر دیا اس کے ہاتھ پنگ بندے ہوئے تھے اور ان کو دہشت کر دیکلئر کر دیا مسٹر چیرمن یہ بہت بڑی وائلیشن ہی ہیومن رائٹس کی دوسری ویڈیو وائرل ہے اس وقت ایک نوجوان جس کا نام آمیر تہکالی ہے اس نے نشے میں پولیس کو گالی دی پولیس نے ان کو تھانے لے گئے اس کو ننگا کر دیا اور ان کی ویڈیو بنائی اور پھر اس ویڈیو کو وائرل کر دیا مسٹر چیرمن اس پہ آئی جی پی خیبر پختنخوانے ایکشن لیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کی انکوائری وہ پولیس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی مسٹر چیرمن یہ جو ہمارے آئین کی آرٹیکلز ہیں آرٹیکل ٹین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل ٹین اے ہے آرٹیکل فور ہے آرٹیکل گیارہ ہے آرٹیکل پچیس ہے یہ سب کے سب ہیومن رائٹس کی جو احترام ہے جو بشری حقوق کا احترام ہے جو انسانی جان کا احترام ہے حرمت ہے اس کو انشور کرتا ہے اس کے مسٹر چیرمن میں آپ کی توسط سے کہ یہ جو مثالی پولیس ہے یہ ماربل اور ٹائلز لگانے سے ٹانے کے اندر ماربل اور ٹائلز لگانے سے نہیں رنیوں کو بدلنے سے میں آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اہب خیبر پختنخواہ حکومت کو اور چیپ سیکیسری کو لکھیں کہ نمبر ایک پولیس کی انکوائری ناقابل قبول ہے جوڈیشن انکوائری ہونی سایی نمبر دوسری بات یہ ہے کہ پولیس ریفارمز اور انسانی حقوق اور انٹرنل ایکاؤنٹی بریٹی کی طرف جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ متاثرین کی ازانہ کی جائے مسٹر جیرمن مسٹر جیرمن متاثرین کی ازانہ کی جائے یہ بہت 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 بھی عمالی پر ہیومن رائٹس رائلیشن ہے جی وہی ہے جو مشتاق صاحب ہے جی وہ تو آل ریڈی ام نے بھیج دیا ہے اس کے لئے